سزا دے دیں ایف آئی اٹھا کے لے دیں ہائی کورٹ کا جج سپروائز کریں نون بیلیبل بنا دیں وہ تو پھر بندہ بچے گئی کوئی نہیں یہ ایک ایسی حکومت ہے جو نہ صرف درکونین لاؤز لاتی ہے بے شرمی سے اس کو جلسفائے اور ڈیفینڈ کرتی ہے بیٹھ کے جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کے زخموں پر نمک چھو رکھنا یہ اپنے عوام کے زخموں پر نمک چھو رکھ رہے ہیں لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ سیبل سوسائیٹی برداشت کرے گی اس قسم کی درکونین لاظزم نہیں کرے گی سیکشن ٹوینٹی بھی چیلنج ہو چکا تھا اس آرڈیننس کے آنے سے پہلے اور یہ آرڈیننس بھی چیلنج ہو گیا ہے مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ آرڈیننس جو چیلنج کیا وہ بھی سیبل سوسائیٹی نے کیا ہے بار کانسل نے کیا ہے جنرلیسٹ اسوسییشنز نے کیا ہے ریاست جس کو ہم کہتے ہیں جس کا کام ہے گیرانٹی کرنا کانسٹیٹیوشن نے جو گیرانٹیز دی ہیں وہ ریاست کے نام پہ دی ہیں تو یہ تارہ ساتھ آپ کو خاص طور پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ریاست میں گورنمنٹ نہیں ہے دیفائنڈ آرٹیکل سیون دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن کا پارلیمنٹ ہے اسیمبلیز ہیں لوکن گورنمنٹ ہے یہ ریاست سیبلین گورنگ ریاست ہے اور پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہونے کے حوالے سے آپ لوگ سب سے پہلے اٹھتے اور قدم اٹھاتے یہ گیرانٹی جو ہے فنڈمنٹل رائٹس کی اس کو لارہ میں یہ بھی یاد رکھیں ملک صاحب یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ آرٹیکل نائنٹین جو اوریجنل آرٹیکل تھا اس کے اندر نائنٹین سیونٹی تری کی کانسٹیٹوشن میں دیفیمیشن تھا پانچوی ایمینگمنٹ کے ذریعے سے دیفیمیشن کو ختم کر دیا تھا اس آرٹیکل میں سے اس کو نکال دیا تھا ڈیلیٹ کر دیا تھا سو آپ دیفیمیشن کو نہ صرف یہ کہ کرنیلائز کر رہے ہیں آپ اوور لیجی فلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں